یہ ہے پاکستان کا نمبر ون ویب چینل اسلام آباد سے پہلی حج پرواز 350 آزمین کو لے کے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گی وفاقی وزیر حوابازی غلام سرور اور مذہبی امور نور الحق قادری نے اسلام آباد ائرپورٹ پر روڈ ٹو مکہ کاؤنٹر کا اختتابی کیا حج آپریشن کے لیے اسلام آباد ائرپورٹ پر روڈ ٹو مکہ منصوبے کے تحت ائرپورٹ کے دس خصوصی کاؤنٹر کو مدینہ اور جدہ ائرپورٹ سے لنک کیا گیا ہے زیقابہ کی شرانت کے حوالے سے ملکزی رویت حلال کمیٹی اور وزیر سائنس اینڈ ٹکنالوجی فواد چوہدری کے کمری کیلنڈر میں تضاد سامنے آیا ہے جس سے پاکستانی عوام گو مگو کی کیفیت کا شکار ہو گئے سابق چیئرمین سینیٹر میہ رزا روانی نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کو پروڈکشن آرڈر کا اختیار آئین پاکستان دیتا ہے ایک بیان میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر رزا روانی نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کا اختیار ایگزیکٹیو کے جانب سے نہ واپس لیا جا سکتا ہے نہ اس میں تبدیلی یا ترمیم کی جا سکتی ہے وزیراعظم عمران خان کی منظورے سے پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی تشکیل لے دی گئی پی ٹی آئی کی 21 رکنی کور کمیٹی کے قیام کا بازابطہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے پی ٹی آئی کی کور کمیٹی عبدالعلیم خان، عرشداد، عصد عمر، باب روان، فواد چہدری، علام سور خان، محمود خان، شاہ محمود قریشی، عاطف خان، محمد میاں سومرو، مراد سعید، نائیم الحق، پرویز خٹک، قاسم خان کسوری، سیف اللہ نیازی، عثمان بزدار، یار محمد رن، شفقت محمود، شیری مزاری، سید علی حیدر زیدی اور سید شبلی فراز پر مشتمل ہے لاہور کے علام اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پر گزشتہ روز فائرنگ سے ہلاک ہونے والے افراد کا پوست مارٹم مکمل ہو گیا پوست مارٹم کی پردائی رپورٹ کے مطابق مقتول زین کو پانچ جبکہ مقتول ٹیکسی درائیور اکٹرم کو ایک گولی لگی اسلام آباد کارپورٹ بزنس کا حب ہے جہاں پاکستان بھر سے لوگ کاروبار کرنے آتے ہیں کاروبار میں اتار چڑھاؤ اور مارکٹ میں سب سے نمائے رہنا ہر شخص کی خواہش ہے ہینگ آؤٹ اسلام آباد میں کل بروز زمہ شام چار بجے سے سات بجے کاروباری مسائل سے نپنڈنگ کے لیے ایک ورکشاپ کا انعقاد کیا جا رہا ہے جس میں آئی ٹی کی جانی مانی شخصیت مایکر ناکس کے بانی اثر دفعی لوگوں کو ٹریننگ دیں گے جس میں سٹوڈنٹ، کاروباری لوگ اور سٹارٹ اپ کے لوگ شرکت کر سکتے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی مجید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے دیئے ویجن نیوز موسیقی